بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آج ہمارا موضوع احساس راشن ریعت پروگرام ہے اور اس کے بارے میں آج ہم نے آپ کو تفصیلاً آگائی دینی ہے کہ پنجاب میں احساس راشن ریعت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے اور اس کی باقاعدہ ریجسٹریشن ہو رہی ہے اب ریجسٹریشن کس طرح ہو رہی ہے اس کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہونا ضروری ہے اور کن افراد کو احساس راشن ریعت پروگرام میں شامل کیا جائے گا تو اس طریقے کو پر آج ہم نے آپ کو تفصیلی معلومات دینی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احساس راشن ریعت پروگرام میں ایک تو گریلو افراد جو ہے وہ شامل ہو سکتے ہیں جو احساس راشن ریعت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں دوسرا اس میں احساس راشن ریعت پروگرام میں کیریانیاں سٹور کی دکان کو بھی آپ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کو ریجسٹر کرانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اہل ہوں گے وہ آپ کی اس ریجسٹر دکان سے آ کر راشن لیں گے اور اس کو راشن دینے کے دکاندار کو کیا فائدے ہیں اس کے اوپر میں نے آج آپ کو معلومات دینی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ احساس راشن ریعت پروگرام جو کہ صرف پنجاب میں شروع ہوا ہے اور حکومت پنجاب کا یہ منصوبہ ہے جو کہ ثانیہ نشتر صاحبہ کی سربرائی میں چل رہا ہے اس میں ریجسٹر کے تین طریقے ہیں اور بہت آسان طریقہ کار ہے اس میں ریجسٹر کرانے کا اس میں کسی کے سامن کی کوئی مشکل نہیں کسی کی کوئی منہ سماجہ نہیں کرنی پڑتی کہیں جا کے لین نہیں لگنا پڑتا یہ آپ گھر بیٹھ کے خود بھی اس میں اپنی ریجسٹر کروا سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے اور دوسرے لوگوں کے بھی آپ کر سکتے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر اکاسی اکتر پر سینڈ کریں گے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر لکھے آپ اکاسی اکتر پر بھیجیں گے اس طریقے سے بھی آپ کی ریجسٹر کا عمل شروع ہو جائے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے قومی شناختی کارڈ کے ہمراہ اپنے علاقے میں قیم ہر بڑے شہر میں خدمت مراقض قیم کیے گئے ہیں تو خدمت مراقض پر جا کر آپ اپنا اندراج کرا سکتے ہیں احساس راشن دیت پرگرام میں نمبر تین ویب پورٹل کے ذریعے جو ہے آپ اندراج کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اپنا نام اندراج کرا سکتے ہیں تو جو ویب پورٹل کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس لنک کو آپ اپن کریں گے اور اس میں جو جو معلومات وہ مانگیں گے وہ دیکھ کر آپ اپنی ریجسٹرشن کروا سکتے ہیں اب ریجسٹرشن کروانے کے بعد اس سے آپ کو ایک میسیج آئے گا کہ اب آپ اس پرگرام کے اہل ہیں اور اہل ہونے کے بعد آپ احساس کریانہ کی جو ریجسٹر دکانے ہیں وہاں جا کر آپ اشیاء خرد و دوش کی قیمتوں میں نمائع کمی کے ساتھ راشن حاصل کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ آٹا تیل گھی اور دالوں کی خریداری پر چالیس فیصد ریعت حاصل کر سکتے ہیں فارجمبل آپ نے اگر دال سو روپے کی لینی ہے تو آپ کو وہ ساٹھ روپے کی ملے گی اس پر آپ کو چالیس روپے ڈسکاؤنڈ ملے گا آپ نے آٹا تیل اور گھی اور دالوں کی خریداری کیا اور اس کی قیمت بنی ہے ہزار روپے تو آپ کو چھے سو روپے وہاں ادا کرنا پڑے گا تو حکومت پنجاب نے دس عرب روپے کی سبسٹریٹی دی ہے جس سے اسی لاکھ خاندان جو ہے وہ پنجاب کے مستفید ہوں گی یہ تو وہ ہے جو احساس میں ریجسٹر ہو کر احساس ریعت پرگرام سے مستفید ہونا چاہ رہے ہیں اب جو اپنی دکان کو احساس کے پرگرام میں ریجسٹر کرانا چاہ رہے ہیں تو وہ ان کے لئے میں میں ویب پورٹل کا جو ہے لنک دے رہا ہوں رسکرپشن میں وہ وہاں جا کر اپنی ریجسٹر کرائیں اس میں مالگان کو یہ فائدہ ہے کہ جو چیز وہ سیل کریں گے اس کے اوپر ان کو آٹھ فیصد کمیشن دیا جائے گا اب آیا آٹھ فیصد کمیشن کے علاوہ اس سے ہماری گوراندازی بھی ہوگی اور اس میں ان کو بیش بہا قیمتی نامات بھی دیا جائیں گے اگر ان کی پرفارمس اچھی ان کی ڈیلنگ اچھی ہوئی ان کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہوئیں جو عام آدمی کی ضرورت ہوتی ہیں تو یہ دو طریقے ہیں احساس میں ریجسٹر کرانے کے اس کے دوسرا طریقہ ہے اس کا کیو آر کورڈ کو سکین کر کے بھی آپ اپنی دکان کو ریجسٹر کرانے کے دو طریقے ہیں ویب پورٹل کے ذریعے یا کیو آر کورڈ کو سکین کر کے میں کیو آر کورڈ بھی بھیج رہا ہوں ڈسکرپشن میں اور ان کا لنک بھی بھیج رہا ہوں ڈسکرپشن میں وہاں سے آپ جا کر اپنی دکان کو ریجسٹر کرانے اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ اگر میں معلومات ہوئی ویڈیو ساتھ پر حاضر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ